موسیقی مریم نواز کا ذات کشمیر میں جلسے سے جارہانہ خطاب کہا شہدہ کی توہین کرنے والا جس بنکر میں بھی چھپ جائے عبرت کا نشان بنا کر چھوڑیں گے انسانی حقوق کی خلاف عرضیوں کا بیان گمراکن ہے چیئرمن پی ٹی آئی غلط بیانی سے لوگوں کو گمراکن رہے ہیں انسانی حقوق کی کہیں پامالی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی وزیر آزم شہباز شریف کا سخت رد عمل شرپ پسندوں کے خلاف قانونی کاروائی کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا رنگ دینا شاترانہ چال اور دھوکہ قرار دے دیا چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف آرمی ایکٹ کا مقدمہ بنتا ہے یہ دو ہزار چودہ سے لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسار ہیں وزیر داقلہ رانہ سناؤلہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو بولے کوئی تنظیم بغاوت کر کے ریلیف کا مطالبہ نہیں کر سکتی الیکشن کب ہوں گے فیصلہ متفقہ طور پر کریں گے پی ٹی آئی سے پہلے مذاکرات کیے نہ ہی اب کر رہے ہیں مولانا فضل رحمان کا اہم بیان بولے ریاستی داروں پر حملے ہوں گے تو آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا عدلیہ نے جانبداری کا مظاہرہ کیا تو عوامی عدالت میں گئے حکومت کو یاسمین راشد کی رہائی پر شدید تحافظات اتدارد کہتے ہیں یاسمین راشد کور کمانڈر ہاؤس حملے کی ویڈیو میں ہیں تمام شواہد موجود ہیں ریلیف دینے کے لیے فورنزک ریپورٹ کا انتظار بھی نہیں کیا گیا نو مائی کے ملزمان کو تحافظ دینے والے بھی شریک جرم ہیں پرویز لاہی کو بھی پہلی پیشی پر ہی بری کر دیا گیا پیپلز پارٹی نے مرتضی وحاب کو میر کراچی کے لیے امید وار نامزد کر دیا مرتضی وحاب نے شہر کی ترقی کے لیے مخالفین کو مل بیٹھنے کی دعوت دے دی حافظ نئیم اور رحمان کہتے ہیں خرید و فروف کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کا میر قبول کرے آئندہ مالی سال پاکستان کے لیے معاشی ترقی کا سال ہوگا وزیراعظم کی اتحادی جماعتوں کی تجاویز کو نئے بجٹ کا حصہ بنانے کی ادائت کہا ملک معاشی تباہی اور انتشار پھلانے والے ناصر سے پاک ہو چکا تیرہ جماعتوں نے سیاست دعو پر لگا کر ریاست کو بچایا اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زداری کی بغداد میں عراق کے صدر وزیر آزم اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں عراقی عوام اور حکومت کے لیے نئے خواہشات کا اظہار مختلف شعبوں میں تعاون کی از ان کا یادہ عراقی ہم من سب سے سفارتی تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو